شدید باعث کی باعث آپ نے مختلف علاقہ دورہ بھی کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مردان میں کتی جو ہے وہ فلٹیز ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مردان میں تو مختلف لوگوں کے کافی نقصانات ہوئے لیکن جو آج امرجنسی ہوئی تھی بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہ سوکے کا ایک علاقہ ہے جس کو آزم کے لے کہتے ہیں وہاں پہ تین گھر کے تین افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان پہ چھت گرنے سے وہ مر گئے ہیں تو یہ تین لوگ جو تھے تو وہاں پہ بہت افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی تھی تو ہم لوگ امرجنسی میں سلام سیب اور میں وہاں پہ بھی گئے تھے پھر وہاں کے ان کے لئے کمپنسیشن کا دس لاکھ روپے بھی کس کمپنسیشن کا اعلان کیا کہ ان کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ دو افراد جو ہیں اس فیملی کے بہت زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ اور گروں کو بھی نقصان ہوا ہے تو رات کو جتنے گروں کو نقصان ہوا ہے یہ دو دن کی بارشوں سے ہم لوگ ان تمام کا جو ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی جو بھی حساب ہے اس کے ساب سے ان کی مدد کی جائے گی تو ریلیف ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تو ہم ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمارے مختلف جو تحصیل دار سارے تحصیل داران ہیں مختلف تحصیلوں میں پانچوں تحصیلوں میں ان کو فوری طور پر بتایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک کرمے لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کنٹرول روم ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس میں قائم ہے تمام لوگ اس کنٹرول روم کے ساتھ رابطہ کریں جہاں جہاں بھی بارشوں کی وجہ سے یا مطلب طوفان آ جائے یا بارش ہو تو اس سے جو بھی نقصان ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ رابطہ کریں تو آج تو یہاں پہ ہم ہائی کورٹ نے پارڈر پاس کیے ہے کہ جو محسوس رشستوں کے ارکان تھے ان سے حلب لیا جائے چودہ دن کا ٹائم لیا ہے تو حکومت تیار ہے اس حوالے سے ہائی کورٹ کے حکمات ماننے کو اور کیا ہے دیکھیں ہم لوگ اجلاس عدالت نے فیصلہ کیا ہے اپوزیشن ریکوزیشن دے کہ اجلاس بلا لیا جائے تو جب بھی اپوزیشن ریکوزیشن دے گی لیکن ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے اور قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ہم تو ہر وقت تیار ہیں ہم تو پہلے دن سے تیار تھے پہلے دن سے تیار ہیں کہ جب بھی عدالت جو ہے وہ بھی کہے لیکن ریکوزیشن تو وہ دیں گے ہمیں تو اجلاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئین اور قانون پہ ہم یقین لگتے ہیں پاکستان آئین اور قانون کے مطابق کم چلے اور ان کے مطابق چلے یہ انشاء تھا ہم آئین اور قانون پہ نحلاف نہ کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین کو بحال کرے پاکستان میں آئین کے مطابق چلے آئین جو حکم دیا ہے آئیکوٹ میں وہ ایک سوال کر رہا ہے آئین پارلیمنٹ سے سپریم ہے موجودے صورتحال میں موجودے صورتحال میں صوبے کو بڑے کرائیسز ہیں اور معاشی رحاظ سے تو اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں مرکز کے ساتھ جو بات چیتے ہیں ابھی کیا سیچیوریشن ہے دیکھیں ہم تو جب سے بھی آئے ہیں خان صاحب وہ ان کا یہ ویزن ہے کہ ہمیں سسٹینبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے ہمیں عارضی جو چیزیں ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اگر کچھ چیزوں میں ہمیں عارضی فیصلے کرنے ہیں تو وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ شارٹ ٹم جو آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایز ایک قوم اگر ہماری پراؤنس کی بات کریں تو ایز ایک پراؤنس ہمیں سسٹینبل پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے پائیدار ترقی تب ہوگی جب پائیدار بنیادوں پر اس کے لئے فیصلے کیے جائیں گے تو ہم نے اس وقت سے ریفارمز کا سسٹم بھی شروع کیا تھا ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں جو کہ ہمارے صوبے کو ایک پائیدار ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں عبر صاحب آج سردیئتی بھی پارک ہے آپ نے وزیٹ کیا تھا اور آج آپ نے ان کے لئے ترقیاتی جو پنڈ ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہاں پہ جو آج ہم آئے تھے تو یہاں پہ کچھ بچے ہیں یہ امتحانات میں پاس بھی ہوئے اور ایک دو بچوں نے یہاں پہ دسٹنکشن لیا ہوا ہے اپنے اپنے سکولز کے اندر تو ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ادھر آئے تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی دی تو ہم نے کہا کہ اس طرح ان کی بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہو جائے گی اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ جو بچے بے سہارا ہوتے ہیں ہم تو یہ جو ادارہ ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاضی صاحب نے بہت پرانا ادارہ ہے ہم لوگ بھی جب سہارے آپ سب بچے تھے آپ جوان ہو گئے اب بوڑے بھی ہو گئے لیکن یہ ادارہ جو ہے یہ اسی طرح اب اس کے جو بیٹے ہیں ما شاء اللہ وہ اس کو چلا رہے ہیں تو ہم یہ جو ادارہ ہے اس کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے مجھ سے ہو اب دیکھو سلام صاحب سے بھی میں نے ابھی کہا ہم دونوں نے آپس میں کہ ہم انشاءاللہ مل کر ان کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے جب بھی ہمارے فنڈ ریلیز ہوں گے تو ہم اس کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی کریں گے یہاں پر قیدیعظم صاحب آئی آئی چندریگرد قیوم خان صاحب زادہ عبدالقیوم یہ سب اس ادارے کے ممبر رہے آج زائر شاہ تورو صاحب تشریف لاکر ہمیں بہت عزت بخی یہ بچے بہت خوش ہوئے ان کے آنے سے اور ان بچوں کی تسلیح ہوئی ہے یہ ایک پرانہ اور تاریخی ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے کاغذوں میں یہ بہت عظیم ادارہ ہے تو آج زائر شاہ تورو صاحب تشریف لائیں ہم ان کے بہت شکر گزاریں جناب کمیشنر صاحب تشریف لائیں یہ بہت بڑی بات ہے ان بچوں کے لیے ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ادارہ ہے یہ بہت فران آئے میرے خیال میں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے اور ہمارے تاریخی انصاف کی حکومت نے پہلے بھی ادار بہت کام کیا انشاءاللہ آہندہ بھی کریں گے اور زیر شاہ تورو سے اپنے وزٹ کیا اور اس نے یقین دیا نہیں کیا کہ ہم برپور سپورٹ اس ادارے کے کریں گے کیونکہ یہ بچے جو یتیم یہ ہمارے اپنے بچے انشاءاللہ امید رکھیں گے انشاءاللہ کی تاریخ انصاف حکومت ایک بہترین سٹیپ اس کے بارے ملے گی شکریہ سٹیپ اس کے بارے ملے گیا 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 مانی در شکل مانی در شکل مانی در شکل مانی در شکل 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 شیش؟ شکال موسیقی